آپ سبھی میڈیا کے جتنے بھی ہمارے دوست مطر ہیں آپ سب کا ویلکم ہے اس بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں آپ کو اس لئے کشت دیا کہ پچھلے تین دنوں سے یہاں ڈوڑا میں جو ڈی ڈی سی کے چناؤ ہو رہے ہیں اس پہ کافی کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں اپوزیشن دوارہ چاہے وہ کانگریس ہو انسی ہو اور مجھے ٹائم نہیں لگا کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں اور اپنی بات پبلک تک پہنچا سکوں حالانکہ ڈیلی روٹین میں ہمارا کمپین چل رہا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کانسٹوانسیز میں وہاں تو ہم بات کرتے ہیں لیکن آج ہم نے یہ کوشش کی کہ میں جلدی کمپیننگ سے یہاں پہ پہنچ کے آپ لوگوں سے بھی بات چیت ہم کریں آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ڈوڈا میں جو ڈیسٹرک ڈیویلمنٹ کانسل کے چناؤ ہوئے اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ گپکار الائنس یہاں پہ کھڑا ہوا جس میں انسی کانگریس پی ڈی پی ساری پولٹیکل پارٹیز بی جے پی کے اگینسٹ ہوئی اور یہ کہا کہ گپکار الائنس کا ایک ہی کینینیڈ ہوگا ساری ڈیسٹرک کے اندر لیکن ہم نے جو دیکھا آن گراؤنڈ جو دیکھا چودہ میں سے بارہ کانسلنسیز میں الگ الگ پولٹیکل پارٹیز لڈ رہی ہیں اور دو کانسلنسیز جو گندنا ہو مرمت وہاں پہ گپکار الائنس کا ایک ایک کینینیڈ وہاں پہ آیا میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ایک فرسٹیشن ہے بہک لات ہے اپوزیشن کی کہ اکیلے اکیلے ہم کچھ نہ کر پائیں تو کچھ کر کے مل کے اکٹھا ہو کے ہم شکتی پریہار کے پیچھے لگیں اور میں نے تب کی بھی پریس کانفرنس سنی تھی جس میں مجید وانی صاحب بھی اور خالد صاحب وہاں پہ بیٹھ کے جب انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا یہ بھاشا یوز کی تھی کہ ہم کلاس فیلو بھی ہیں ہماری کیمیسٹری بھی بہت اچھی ملتی ہے تو ہم اکٹھا ہو کے ان چناؤں کو لڑیں گے میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو دنوں سے میں جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کیا وہ کیمیسٹری وہ کلاس فیلو جو رہے تھے وہ کیمیسٹری آج بھی ملتی ہے یا آج کچھ اور کچھ ہے دو دنوں سے جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے مجید مانی صاحب کا بیٹا بھرت میں یہ بولتا ہے کی جو بھی کوئی ان سی کو اوٹ کرے گا وہ اوٹ ڈائریکٹ آر ایسس اور بی جے پی کو جائے گا خالد سورہ وردی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کی کانگریس اور بی جے پی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے نیتاؤں سے کی لوگوں کو کب تک گمراہ کرو گے لوگوں کو کب تک ذات پات پہ باٹو گے انہوں نے پوری کوشش کی پریاس کیا کہ ہم ہندو مسلم کو بائیک الگ الگ کرے یہاں ہندو کمیونٹی میں راجپود برہمن اور ایسی الگ الگ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کر سکیں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں ڈوڑا کے لوگوں سے اور یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ ان کا صحیح چہرہ آج سامنے آیا ہے دونوں پولٹیکل پارٹیز کا دونوں نیتاؤں کا آج گھٹ میں کل چناؤ ہونا ہے یہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہاں فرنڈلی کنٹیسٹ ہوگا آج وہ فرنڈشپ کہاں گئی آج ان کا فرنڈلی کنٹیسٹ کہاں گیا رات رات میں یہ لوگ آج شرابیں بانٹ رہے ہیں رات رات میں لوگوں کو پیسہ بانٹا جا رہا ہے یہاں تک کی ٹرانس فارمنز بانٹے جا رہے ہیں آج الیگیشن بی جے پی پی نہیں آج کانگریس انسی پی الیگیشن لگا رہی ہے اور انسی کانگریس پی الیگیشن لگا رہی ہے میں ڈوڑا کے لوگوں سے گزارش کروں گا ان کے بہکاؤں میں مت آئیے انہوں نے جو کہا کہ یہاں دین کو خطرہ اسلام کو خطرہ یہاں کے بھائی چارے کو خطرہ ڈوڑا ڈسٹک میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں خطرہ اگر ہے تو مجید بانی صاحب کو ہو سکتا خالد سورہ وردی کو ہو اور کسی کو کوئی یہاں خطرہ نہیں ہے اپنی کرسی کے لیے انہوں نے یہاں لوگوں کو تقسیم کیا اور آج گھٹ میں اس کانسی جنسی میں آپ دیکھ رہے ہیں دانوں پولٹیکل پارٹیز کے دگج لوگ وہاں لڑ رہے ہیں فائنانچلی ساؤنڈ ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں تو آج یہ کہتے ہیں کہ اگر کانگریس والے کہتے ہیں کہ اگر انسی کو اڈالو گے تو یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کو جائے گا اور آج انسی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کانگریس کو اٹھ کرو گے تو یہ تھالی کے چٹے بٹے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کلیر سٹینڈ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جو کہا ہے کہ ہم یہاں کے بھائیچارے کو مضبوط کریں اور ڈیولمنٹ کے نام پہ ہم لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں وکاس کے نام پہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب پوری ڈسٹک میں گھوم رہا ہوں چاہے وہ دیسہ ہو بھاگوا کانسٹونسی ہو کال میں چرالا میں وہاں تھا آج بھالا کانسٹونسی میں کل اپنا دھرپشالہ میں جانا ہے دو تین دن اثر کانسٹونسی میں لگانا ہے میں نے یہ لوگوں میں دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں شکتی پریہار کے لیے پیار پیار محبت ہے وہ چاہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے اسے پچھاڑے لیکن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں سنا میں نے آپ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ آپ میڈیا کے دوست ان سے پوچھیں کہ آج کانگریس کانسٹونسی کی یہ حالت کیوں ہی آج یہاں پہ وہ کمیسٹری ختم کیوں ہی خالد صاحب کی اور مجید صاحب کی کمیسٹری جو یہاں بڑی اچھی میچ ہوئی تھی وہ کیول اور کیول بھوگلارٹ تھی ان کے فرسٹریشن تھی میں یہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا خاص کر کل گھٹ کانسٹونسی کا چناؤ ہے کہ آپ ان کے بھیکاوے میں مت آئیے ڈوڑا میں کانسل بنے گی تو بھارتیا جنتہ پارٹی کی بننی ہے میں ساری کانسٹونسی گھوم کے آیا ہوں وہ چاہے بھدروہ ایسٹ ہو بھدروہ ویسٹ ہو بھالا ہو ہمارا چرالہ کی کانسٹونسی ہو تھاٹری ہو چنگا ہو بھلیسا ہو یہاں تک کی اپنا آہ کانسٹیگڑ ہو بھاگوہ ہو گندرہ ہو مربد ہو جتنی بھی کانسٹونسیز میں چناؤ ہوئے ہیں وہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے پکش میں ہیں ان کا زور کیولے گھٹ کانسٹونسی پہ ہے مگر میں یہ وشواس سے کہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ جو دو دن سے انہوں نے یہ جو ڈرامے بازی شروع کی یہاں پہ لوگوں کو بے وکوب بنانے کی مجھے پورا بشواس سے مجھے بہت سارے ہمارے مسلم بھائیوں کے فون آ رہے ہیں کہ جناب یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب ڈراما ہے یہ ایک ڈھکوصلہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو بے وکوب بنائے جائے ذات پات کے نام پہ لوگوں کو بے وکوب بنائے جائے اور آج اب یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ذات پاس سیو پر اٹھ کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرے ہمارے کینڈیٹ کو جدائیں اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ اس بھائی چارے کو اور مضبوط کریں اور ڈیولمنٹ وکاس کی ہم بات کریں سر آج صبح جو خالد صاحب نے ٹریس کانفرنس بلائی جی اس میں صاحب طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکرز کر رہے ہیں جائے وہ بے پرگاستی پہ حملہ کیے یا اور کوئی ورکرز پہ خاص طور پہ جو پرسو حملہ ہوا اور کر رہاں بھی کچھ ایسی وارضات ہوئی اور انہیں صاحب طور پہ یہ بھی کہا کہ ایڈمیسٹریشن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جو ڈیلیمٹیشنز انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ ان کے کنزنٹ سے کی میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک منصفل کمیٹی کا چیئرمن بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے ایک ذمہوار شخص ہوتا ہے ان کا رات کو گیارہ بجے کسی گاؤں میں جانا رات کو کسی پنچائت میں گھسنا رات کو اور وہ بھی جب کمپیننگ کا ٹائم ختم ہوا ہے اگلے دن صبح آپ کی ووٹنگ ہونی ہے اور رات کو جا کے آپ لوگوں کو وہاں پہ جا کے پیسے بانٹیں یا شراب بانٹیں وہ اچھی بات نہیں ہے اور میں کنڈم کرتا ہوں ایسی چیزوں کو کہ ہم اس بات پہ بشواس نہیں کرتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ کوئی مار پیٹ کوئی اس طریقے کی بات ہو لیکن میری گزارش ان لوگوں سے ہے کہ چناؤں کو ساپ سترہ طریقے سے ہونے دے یہ جو رات رات کو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے ایڈمیسٹریشن اس کا سنگیان لے گی ایڈمیسٹریشن کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں میں آپ کے دھیان میں لاؤں گا کہ مربت کا جو چناؤ ہوا رات رات میں گنڈا گردی ہوئی ہمارے ورکروں کو حراس کیا اور خاص کر مسلم کاری کرتا ہمارے ساتھ جو تھے ان کو اتنا حراس کیا کہ تم باہر نہیں نکل سکتے ہو مار پیٹ وہاں پہ ہوئی گندرہ میں یہاں ملوانہ میں ہمارے بنشلا کے دو جو ایجنٹ ہمارے وہاں پہ تھے جو مسلم کاری کرتا وہاں پہ تھے ان کو مار پیٹ کی وہاں پہ اور بعد میں میں نے وہاں پولیس کو بول کے پولیس کی جفسی میں سب انسپیکٹر نے ان کو یہاں ڈوڑا لایا یہ جو گنڈا گردی اور دادا گری یہاں رہی یہ ان لوگوں کی رہی وہاں پہ کٹھے یہ تھے آج گنڈا گردی یہ کر رہے ہیں تو آج الگ الگ ہیں آج آپ اس میں بھیڑے ہوئے بھارتیا جنتہ پارٹی اس پہ وشواس نہیں کرتی ہے کہ گنڈا گردی سے کوئی کام یہاں پہ کیا جائے بیجے پی کی کوئی ریلی نہیں نکلی کال میں چرالہ میں تھا وہاں اور ہماری پرمیشن دو بجے تک کی تھی جب میں سارے جگہوں سے گھوم کے جب ہم نے نیچے چرالہ میں وہاں پروگرام کرنا تھا دو دو بج چکے تھے اور ہم نے وہاں کوئی پبلک میٹنگ کوئی پبلک ریلی نہیں کی وہاں پہ ایڈمسٹریشن کی طرف سے جب میسیج آیا تو بہت سارے لوگ سینکڑوں لوگ وہاں جڑے تھے لیکن ہم نے وہاں پہ کوئی بھی مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کی کوئی علنگنہ نہیں کی سر جس طریقے سے آپ کا کہنا ہے جب یہ لوگ اکٹھا لڑ رہے تھے جب یہ لوگ اکٹھا لڑ رہے تھے تو الیگیشن بھارتے جنتہ پارٹی کے اوپر تھا آج یہ الگ الگ ہٹ میں لڑ رہے ہیں تو الیگیشن کس پہ لگا بھارتے جنتہ پارٹی پہ کوئی الیگیشن لگا آج انسی والے کانگریس پہ الیگیشن لگا رہے ہیں اور کانگریس والے انسی پہ الیگیشن اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو یہ ساری جانکاری ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بے حکوب بنا کے اوٹ لیا جاتا ہے وہاں پہ جب اکٹھے یہ لڑ رہے تھے تو بھاجپا کو ٹارگٹ کیا گیا تھا آج اب الگ الگ لڑ رہے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ان کی الگ الگ سے وانی صاحب کی الگ سے خالد صاحب کی الگ سے اور کیا الیگیشن لگا رہے ہیں اس سے صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں ان کی گنڈا گردی اور جو انہوں نے دو دن سے یہاں گھٹ اس کانسچنسی میں جو یہ بھیڑے ہوئے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے بہکاؤے میں ان کی باتوں میں مت آئیے اور بھارتے جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرے سر میرا آخری سوال آپ سے آپ دو کانسچنسی سے اٹھے ہیں بہت بڑا فیصلہ لیا ہے آپ نے اس تناؤں میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا امید رکھتے آپ آپ کو جانکاری ہوگی کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں دو سے نہیں چودہ سے لڑ رہا ہوں آپ کے دھیان میں وہ بات ہوگی اور ہم اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں جیسے لڑنا چاہیے میں کیول ان دو پہ فوکس نہیں کیا ہوں کہ مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کی میں ان دو پہ ہی فوکس کروں کاس تیگڑ میں میں اس دیسہ علاقے میں پہنچا اپنا یہاں پہ ہمارا دیسہ علاقے میں کاس تیگڑ کا چل کا علاقہ ہو وہاں پہ پہنچا یہاں پہ چرالہ میں اسیریا میں کمپین ہو رہی آج بھالا میں کمپین ہو رہی ہے کل کشتوار ڈسٹرک میں دھرابشالہ کانسٹنسی پہ کمپین ہوگی پھر بھالا میں ہو رہی ہے آگلے تین دن اثر میں رہیں گے یعنی میرے اوپر ایک پارٹی میں ایک پارٹی کا کاری کرتا ہوں میں نے تب بھی کہا تھا کہ پارٹی جو بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے جو بھی چاہے ہمارے کاری کرتا اور پارٹی شکتی پریہار اس کے لئے تیار ہے سر میرا آخری سوال رہے گا آپ کے ساتھ بہت ٹائم سے ہماری جو ہے ملاقات نہیں ہی میں نے آپ کو فون دیکھی انٹرویو کے لئے ایک سوال ہے میرا آپ سے اپوزہل مالوں کا یہ کہنا ہے کہ پریہار صاحب جو ہیں وہ کھالی دو پنچائجو سے لڑ رہے ہیں ایک نا کانسٹنسی ایک کو جانکاری ہو کہ یہ دونوں کانسٹنسی سر اگر یہ ریزرڈ نہیں ہوتی کہ آپ سب ہی جگہ سے لڑتے ہیں نہیں ایسا نہیں وہ ڈیسائیڈ پارٹی کرتی سب ہی ایسا کچھ نہیں ہے کہ سب جگہ لڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا ایسا کوئی بات نہیں ہوتی ہے نہیں ہمارے پاس کاری کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہمارا ایک سنگٹھنے ہمارا ایک کیڈر بیسٹ پارٹی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے نہیں میں ہم ہمیں یہ جانکاری پہلے سے تھی کہ ان کا جو الائنس ہوگا یہ دو ہی کانسٹنس میں پہ ہوگا باقی جگہ ان کی نہ وچار دھارہ ملتی ہے نہ سوچ ملتی ہے اور ان کے ڈیفرنسز بہت زیادہ ہیں لیکن یہ اکٹھا جڑے ایک ہی کپ میں چائے پینے لگے تو وہ شکتی پریہار کی وجہ سے بھارتے جنتہ پارٹی کی وجہ سے اور اور بی جے پی نہیں وہ ٹرانس فارمر وہاں پہ بھیجا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ ٹرانس فارمر جو بھیجا گیا تھا وہ بی جے پی کے اوٹرز کو لبانے کے لیے اور وہاں پہ جب رات کو پگڑا وہاں آج بہت سارے مجھے بھی کل سے فون آ رہے ہیں اور اس میں انسی نے بھی بڑا کلیر کیا ہے کہ کانگریس کے لوگوں نے وہ بھیجا ہوا تھا وہاں اوٹ بینک کے لیے دونوں میں نے پہلے ہی کہا کہ فائنانچلی ساؤنڈ لوگ ہیں جو ان کے وہاں لڑ رہے ہیں تو دونوں وہاں لگے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو پیسے دے کے شراب بانٹ کے اس سیٹ کو جیتا جائے لیکن مجھے بشواس ہے کہ ابھی بھی مجھے بہت سارے بھرت سے فون وہاں سے لوگ کر رہے تھے کہ جناب ہم کل آپ کو اوٹ کریں گے اور وٹسپ پہ ہم فوٹو بھیجیں گے چاہے جتنا بھی پرشر ہمیں ہو